مینہ وطی مرچت اندر لے گئے کسی طرح بھان میں آئی ہوش میں آئی سامنے دلہن کے روپ میں پاروطی بیٹھی اس کو دیکھ کر داڑ کر پاروطی کو ردے سے لگا رونے لگی مینہ وطی بیٹی جس ویدھاتہ نے تجھے اتنا سندر بنایا اس نے تیرے ور کو ایسا کیوں بنایا بہن کرے دیکھنا مشکل ہے اور تُو اس کے ساتھ جیے گی کیسے میں ایسے ور کے ساتھ تیرا ویواہ نہیں ہونے دوں گا میں تیرے ساتھ امالے کے شکھر سے نیچے گر پڑوں گی میں تیرے ساتھ اگنی میں پرویش کر لوں گی لیکن ایسے ور کے ساتھ میں تیرا ویواہ نہیں ہونے دوں گا اڑ گئی مینہ وط ہماری دکرین کھاڑے نہ تنہا خوی آوہ ور نے ماتے تے آٹھلی کٹھین تپسیا کری تی ہن پسی پاچھا بولی گیا مینہ وط ہمیں نارد نو شو بھگیڑیو تھو کہ آوہ ور نے ماتے تھا ہی نماری دکرین تپسیا کروانے پریرنا آتی یہ نارد ویشے جرہ کام وانکو بولانو پارواتی تھی سہن میں تھے گرو چھے پارواتی نو پتہ نا گرو نو کوئی وانکو بولے ماناس تھی سہن میں تھا ماں تُو کہے تو تاری ساتھے ہمہ لینہ گری شکھر اوپر تھی نیچے پڑتو مکوا تیار چھو تُو کہے تو تاری ساتھے اگنی ماں پرویش کروا تیار چھو پن ایک وات بتاؤ تمہارا بھاگیا نے پھر بھی شکیش تارا ماں ای تاکات چھے میرے بھاگیا میں ہی شیم ہے بھرود رہ اے سمیہ دیورشی نارد تیاں آوے چھے ہمہ چلنا گام ماں جاں پرویش کرو جو گام آخا ماں آوات پھیلائی گئی چھے گام آخا ماں آج چرچا چالے چھے راج مہل نو بھاتا برن ایک دم گسہ وادو چھے اے ماں نارد جیے گام ماں پرویش کرو اوہ کک جوئی گیوں گام وادو نارد جی نے کہ مہاراج آجے راج مہل ماں نئی جتا تمہارا بھلا ماتے کئی چھے روز پھول نی مالا تھی تمہارو سواگت تھائی چھے پن جو آج راج مہل ماں جشو تو تمہارو اپمان تھوانی سمبھاونا چھے کارنکہ آبادو تمہارے حسابے تھے آنا پریرک تمہیں چھے مہتے ویا جاؤ جو تمہارو سممان اچھتا ہوئے نارد جی بولیا کہ سممان تھوانو ہوئے پوزا مڑوانی ہوئے تیارے لوکوں پاسے جئیے انا اپمان تھوانو ہوئے تیارے نا ہتنی وات کروا نا جئیے تو تو امارو سادھو پڑنو لاجے ہمارو کام چھے لوکوں نے نا ہتنی بات کروا نا آنے نارد جی گیا کہے چھے دیورشی ناردے تمہیں جینے تمہاری دکری مانو چھو حقیقت میں یہ جگتنی ماں چھے تمہارے تیاں دکری بڑینے آوی چھے تمہارو تو سو بھاگیا چھے کہ آنو کنیادان کروا نا اوسر تم نے مڑی رہو یہ شیو کی اردھانگ نہیں ہے شیو کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یہ تو ہمارا اجیان ہے کہ ہم ان دونوں کو دو روپوں میں دیکھتے ہیں حقیقت میں یہ ایک ہی لوگوں کے اجیان کو دیورشی نارد نے دور کیا یہ جڑی ہوئی ہے لیکن یہ تو بھگوان شیو کی لیلا ہے انہوں نے اپنی شکتی کو کنیا بنا کر کے تمہارے گھر میں بیجا ہے اپنی ہی وسطو تم سے لینے آئے ہیں اور تم کو داتا بننے کا سو بھاگ کنے لے گا باقی کوئی ہے نہیں کوئی وسطو آپ نے ہاں چھویا آپ ہی ہوئے کہ ہوں جڑا ندیمان آیا ہوں گنگا جی میں جڑا کہ مارو پر سنبھل جو تو ہمارو ڈوٹ لک چھو روکڑا جڑا دھیان رک جو انہ جڑا مارو سونا نو چین نانتے نبادو چھے ہم بھال جو انہ آپ نے ہم بھال یہ اینی امانت انہ پچھے گنگا اسنان کرن باہر آوے انہ ماغے انہ آپ نے اندائی دیئے نٹلا آپ نے ہم کی ایک میں ڈوٹ لک نو دان کریوں انہ میں سورن دان کریوں تو یہاں تو تمہیں کنیا دان کرنے کا اوسر مل رہا ہے تو یہ شیو جی کی ہی یہ کسی کی امانت ہے تمہارے گھر میں پتری بن کر کے آئی جگجننی جگدمبہ پرامبہ بھوانی دیورشی نارت نے سب کے موہ کو دور کیا اگیان کو دور کیا